میں اس وقت انہیں غزل کے لیے آواز دے رہا ہوں عالی جناب قاری شفیق اللہ چشتی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں آپ سنیں اور انشاءاللہ محضوظ ہوں گے بہت خوبصورت اشار سے نوازیں جناب قاری شفیق اللہ چشتی صاحب آپ سے مخاطب میرے خیال میں ہال کے حساب سے والیوم تھوڑا سا زیادہ ہے اگر والیوم کم کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا پیچھے تک آواز پہنچ رہی ہے آسانی سے صدر محترم کی اجازت چاہتے ہیں مطلعہ حضرت کرتا ہوں وہ وقت کافی کم ہے اور ناشریف کے پروگرام جو میں نے بہت پڑھے جلسے وغیرہ مگر یہ مشاعرے کا میرا جو ہے پہلا پروگرام نششتیں بہت پڑھیں اس وجہ سے میں نیا پہلا معاملہ ہے اور اسی عظیم شخصیت جوہر کانپوری صاحب طبلا اور محترمہ انہا تہلوی صاحب کی موجودگی میں پہلی بار پڑھانا چاہوں اس وجہ سے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے اس وجہ سے میں دو کلام پڑھوں گا دیکھئے غزل قاری صاحب غزل کہتے ہیں اپنے محبوب سے یا محبوب کی گفتگو کرنا اور آپ اس محبوب کی شان میں شیر پڑھنا شیر کہنا جانتے ہیں جو اس پروردگار کا محبوب ہے جو اس سارے عالم کا مالک ہے تو غزل کے شیر کہنا کیا آپ کے لئے بڑی بات ہے اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے مجھے یقین ہے کہ کانپور سے بابو پروہ سے آپ کو دعائیں ملیں گے جی عطا فرمائے جی عطا ہوں تمہارے عشق میں خود کو مٹا دیا میں نے تمہارے عشق میں خود کو مٹا دیا میں نے بھئی کیا کہنے شفیق اللہ صاحب بابا تمہارے عشق میں خود کو مٹا دیا میں نے پھر اس کے بعد دیئے سوچا کہ کیا کیا میں نے بھئی کیا غزل کا مطلع ہے کیا کہنے کیا کہنے ارے بھئی بھا 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 میں نے کیا ارز کیا تھا ایک بار پرزور تعلیاں بجا دیں اگر میری بات سچ معلوم ہوئی ہو آپ کو بھئی قاری شفیق اللہ صاحب کیا کہنے بھا بھا پھر زحمت کیجئے تمہارے عشق میں خود کو نٹا دیا میں نے پھر اس کے بعد سوچا کہ کیا کیا میں نے پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ کیا میں نے اور یہ حسین مطلعہ سمات فرمائے آپ حضرات کی دعا لیتے ہوئے کہ محبتوں کا گھرک غم بھلا دیا میں نے محبتوں کا ہر ایک غم بھلا دیا میں نے محبتوں کا ہر ایک غم بھلا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھلا دیا میں نے اور دوسری غزل کا جو میرے خود حضرت جو ہے کہا ہے اور میں توجہ چاہتا ہوں جناب محترم علیات جلال آبادی صاحب قبلہ سے اور شفیق ایوبی عرف قاضی ایوب ایوب قاضی صاحب سے میں توجہ چاہوں گا مطلعہ حضرت قاضی ایوب سمات فرمائے وہ ستم مجھے پیٹھائے جاتے گئے وہ ستم مجھے پیٹھائے جاتے گئے وہ ستم مجھے پیٹھائے جاتے گئے مجھے پہ ڈھائے جاتے ہیں وہ ستم مجھے پہ ڈھائے جاتے ہیں وہ ستم مجھے پہ ڈھائے جاتے ہیں وہ ستم مجھے پہ ڈھائے جاتے ہیں پھر بھی غم موسکرائے جاتے ہیں پھر بھی غم موسکرائے جاتے ہیں کہ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت دن بہ دن ہم بھولائے جاتے ہیں دن بہ دن ہم بھولائے جاتے ہیں اور جہاں تک میری آواز جاری شہر سمات فرمائے آپ کے سماتوں کے حوالے ہیں کہ دیکھ کر روح بھی تڑپ جائے دیکھ کر روح بھی تڑپ جائے دیکھ کر روح بھی تڑپ جائے اس قدر ہم ستا جاتے ہیں دیکھ کر روح بھی تڑپ جائے اس قدر ہم ستا جاتے ہیں اور شہر سمات فرمائے کہ جان و دل ان پہ کر دیا قربا جان و دل ان پہ کر دیا قربا جان و دل ان پہ کر دیا قربا پھر بھی وہ آزمائے جاتے گئے پھر بھی وہ آزمائے جاتے گئے اور شہر سمات فرمائے اور یہ شہر جو ہے اس حالے سواب میں جو پڑھوں گا کیونکہ یہ چونکہ یہ منقبت کا شہر ہے بیچ میں ماں کی شان میں اور اس کا جو عجر ہے اس کا سواب جناب جن کے نام سے یہ محفل کا انقاد ہوا حق کانپوری صاحب تبلا ان کو یہ سواب پہنچے میں آپ سرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں سماعت فرمائے یہ حقیقت ہے ماں کے قدموں میں 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 بھول جنت کے پائے جاتے گئے بھئی کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے بھئی جنت کے پائے جاتے گئے اور مقتہ حضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ سن کے میری غزل شفیق اللہ 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 لوگ آسو بہائے جاتے گئے لوگ آسو بہائے جاتے گئے سن کے میری غزل شفیق اللہ